اور نام کرے گا اس کامنا شب کامنا منو کامنا اور پراتنہ کے ساتھ میں آپ تمام لوگوں کا بہت بہت آبھار پرکڑ کرتا ہوں اور دھنیواد دیتا ہوں مجھے بلانے کے لیے اور آپ نے کہا ہے خاموش یہ خاموش شبد کہاں سے آیا مجھے خود ہی پتا نہیں ہے اگر آپ کو پتا چل جائے تو مجھے بتا دیجئے گا کیونکہ کتنی فلمیں کی ہیں ڈھائی سو سے زیادہ فلمیں کی ہوں گی اور اس میں کچھ جگہ انداز پسند آ جاتا ہے لوگوں کو کہیں کہہ دیا اور پتا پتا پسند آ گیا تو اگر اس سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے نکلا جیسے شاروخ خان نے میری بیٹی سوناکشی کو کہا تھا کہ آپ کے فادر کا نام ڈائلوگ تو آئیکونک ہے پورے ورڈ میں فیمز ہے خاموش اور بعد میں پوچھ بھی رہتے ہیں سوناکشی سے کہ کس فلم میں تھا ان کا تو میں نے کہا کہ مجھے تو پتا نہیں ہے لیکن ہاں انداز پسند آیا ہوگا لوگوں کو کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اندازیں بیان ہر بات کو ایک نئی شکل دے دیتا ہے ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں تو کہنے کا انداز ہے جو پسند آ گیا لوگوں کو اور آپ کو پسند آیا ہے رانا صاحب اس کے لئے میں آپ کا شکر بجارہوں سرو اس مہینے آپ کا جن دن بھی آتا ہے جو گزرائے ہیں ہمارے بڑی زبردست طریقے سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے یا کیا عمر ہوئی آپ کی تو میں کہتا ہوں کہ بہت ایڈجسٹبل ہے فلیکسبل ہے آپ اپنی بتا دیجئے میں اپنے ایڈجس کر دوں سر کچھ بڑے سوالوں پڑا ہوں چکہ ہندوستان کی رازنیت اور سینیما ان دونوں میں بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اتنا نام ہے اتنی شورت ہے ایسا مقام ہے اتنی عزت جیسی آپ کے پاس ہے پلٹ کر کے آپ دیکھتے ہیں تو بہت سارے آپ کے آپ کی منزلیں نظر آتی ہوں گی جیون میں ویسے کون کون سے بڑے فیصلے رہے جن پر آپ کو ہمیشہ ناز رہتا ہے جس پہ مجھے ناز ہے ایک تو اس پہ ناز ہے کہ اس پرسنل لائف سے اپنی سوشل رسپونسبلیٹی کے تحت میں پولٹکس میں آیا اور آج تک پولٹکس میں جو کچھ مقام حاصل کیا ہم نے جہاں تک بھی پہنچا ہوں اس میں ایک خاص بات ضرور رہی ہے کہ میرے چھوی پہ میرے ایمیج پہ کبھی کسی قسم کا آنچ نہیں آیا اس پہ ہمیں ناز ہے کہ آج تک کبھی دو دو بار کیابنٹ منسٹر رہا ہندوستان میں بھارتی فلم جگت سے پہلی بار کوئی انسان جو ہے پسنلیٹی یا پسنلیٹی ان ٹوٹیلٹی پہلی بار فل فلجڈ کیابنٹ منسٹر بنا کیابنٹ منسٹر آف ہیلتھ ان فیملی ویل فیر پھر کیابنٹ منسٹر آف شپنگ اتنے سال رادنیت میں بھی رہا بہت مقام بہت آزمائش ہوئی لیکن آج تک کبھی بھی کسی قسم کا الیگیشن آروپ یا کوئی کرپشن کا چاہت نہیں لگا ہے شاید یہی بات ہے کہ آج تک خوش قسمت ہوں فورچنٹ ہوں کبھی تک ایڈی یا انکم ٹیکس یا سی بی یا ایکی کرپا دشتری مجھ پہ نہیں ہوئی ہے اس پہ ناز ہے ناز ہے کہ میں آج جو انٹی ٹوبیکو کیمپین کرتا ہوں اور کینسر اویدنس پروگرام کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو تمباکو سے مکتی دلاؤں اس میں میں خود جو ایک زمانے میں سگرٹ پیتا تھا اور اپنے سگرٹ کی اسٹائل کے لیے بہت مشہور تھا یا بدنام تھا بالکل اور میں سگرٹ میں نے چھوڑ دی یہ اچیومنٹ ہے یہ ناز ہے اور بغیر کسی چیز کے اس کے بدلے میں کوئی گھٹکا نہیں کوئی زردہ نہیں کوئی دوسری ہیٹ نہیں کچھ نہیں اور یوں ہی اپنے ڈیٹرمنیشن اور اپنے سنکلپ کے ساتھ میں نے وہ تمباکو چھوڑ دیا بالکل اور آج میں انٹی ٹوبیکو کیمپین کرتا ہوں پورے دنیا میں اس پہ اس پہ مجھے ناز ہے آپ ویسے لوگوں میں سے ہیں جن کا پین انڈیا ایمپیکٹ ہے